مانی رحیم میرے پیارے بہن اور بھائیوں امید کرتے ہوں آپ سب حیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والا جو ہے آپ کو نوٹیفکیشن فیڈیو کا ملتا رہے آج جو میں وظیفہ بتاؤں گی اس سے پہلے گزاریر کی جاتی ہے کہ اگر آپ استخارہ ورخانی علاج کروانا چاہتے ہیں تو آپ میسینجر پر آ کر مجھ سے بات کر سکتے ہیں بہنیں جو ہیں ان کو تو میں ویسے بھی ماشاءاللہ مطلب کہ کال پر بات کر لیتی ہوں جو بھائی ہیں ان سے تھوڑا پردے کا احترام ہوتا ہے تو اگر وائس میسیج مجھے لگتا ہے مناسب ہے تو میں پھر وائس میسیج اپنے بھائیوں کو کر دیتی ہوں میں اتنی گنجائش رکھتی ہوں مدرسہ ہے نمبر اس لیے علاو نہیں کیا کہ مدرسہ ہے ہر وقت اور بھی کام ہوتے ہیں پھر ہر وقت موبائل یا نمبر ہمارا اس طرح پھر یہ اچھی بات نہیں ہے کیونکہ مجھے جتنی مجھے اجازت ملی ہے جس حد تک مجھے میرے بڑوں نے اجازت دیا میں اس حد تک ہی چل سکتی تو آپ کو ہمارے فیس بوک جو مدرسے کا ہے وہاں پر آپ آ سکتے ہیں اور جو فیس بوک سے بات مجھے ایک اور آپ کو کہنی مجھے مناسب لگ رہی ہے ہمارا فیس بوک کسی نے ہیک کر لی ہم پوری کوشش کر رہے ہیں ہم نے نیا فیس بوک دوبارہ سے اون کر دیا ہے اپنے مدرسے کا ہمارا فیس بوک کا جو پاسور اور جو ای میل تھی جو نمبر تھا وہ چینج ہو گیا ہوئے وہ کسی نے پتہ نہیں کیا کیا ہے ہم خود پریشان ہیں تو اس لیے نیا آپ کو یوریل دیا جا رہا ہے اب وہاں سے ہمیں جائن کر سکتے ہیں ہمیں میسینجر پر میسیج کر سکتے ہیں مجھ سے بات اگر کسی نے کرنی ہے تو بہن بھائی میسینجر پر آپ آ کے مجھ سے بات کر سکتے ہیں میں انشاءاللہ پوری کوشش کروں گی کہ بھائی ہو تو ان کو وائس میسیج کے ذریعے سمجھا دو بہن ہو تو پھر میں کال کر رہوں گی ٹھیک ہے تو یہ آپ کی آسانی کے لیے میں نے یہ کر دی آج جو میں عمل آپ کو بتانے لگ ہوں اس سے پیاری پیاری احادیث رمضان المبارک کی بہت پیاری احادیثیں ہیں اس کے بارے میں بات کی جائے گی حبو خوریرہ رسولانہ سے روایت ہے ایک رسولی صلی اللہ علیہ وسلم نے شعر فرمایا جو شخص رمضان کا ایک روزہ بھی بلاعذر شرع سفر مرز کے بغیر چھوڑ دیں پھر مدت اس کی تلافی کے لیے روزے رکھیں تب بھی ایک روزے کی کمی کو پورا نہ کر سکے گا استغفراللہ اللہ بھائی ہمیں سب کو رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما اور جو بہن بھائی میری احادیث لوگوں تک پنچاتے ہیں میرے عمل وظائف لوگوں تک پنچاتے ہیں ان کو جب قیامت کے دن آپ اٹھائیں تو میرے ساتھ اٹھائیے گا انشاءاللہ میں نے اپنا مقصد بورا کیا اب میرے بہن بھائی اوپر ہے کہ وہ کب کہاں تک میرے ان عمل کو پنچاتے ہیں آج جو وظیفہ میں آپ کو بتانے لگی ہوں عمل بھی ہے اور وظیفہ بھی ہے عمل کا طریقہ جو میں بتاؤں گی وہ بھی غور سے سنیے گا وظیفہ کا جو طریقہ بتاؤں گی وہ بھی آپ غور سے سنیے گا کسی کو بھی آپ مسخر کرنا چاہتے ہیں کسی اپنے پیارے کو اور سب سے زیادہ جو کمنٹس مجھے آ رہے ہیں میری بہنیں اور بھائی وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر سسرال میں کوئی مسئلہ ہو بہنیں خاص کر کہہ رہی ہیں کہ سسرال میں اگر کوئی پیارا یا کوئی ناراض ہو جائے تو پھر اس کے لئے کیا کریں وقت پیر اور بودھ ٹائم کم مسکم مغرب سے پہلے آدھا گھنٹہ پہلے یا ایک گھنٹہ پہلے آپ نے عمل کرنا ہے گھر میں غلاب کے پھول آپ کو لانے پڑیں گے کم مسکم دس یا پانچ یا پھر تین پھر یا پھر ایک وہ غلاب کا پھول جس کو بھی آپ سنگھائیں گے یا اس کی سمیل اس تک پنچائیں گے تو آپ یقین مانیں کہ اتنی شاہد محبت تو آپ نے کبھی آپس میں دیکھی نہیں ہوگی ہسبرن وائف کا مسئلہ ہے طریقہ میں آپ کو سمجھا دیتی ہوں غلاب کے پتیوں کو سکا لیں روزانہ تھوڑی سی پتییں آپ جلا دیا کریں ان کو سکا کے ان کو مطلب کہ آپ ڈرینڈ بھی کر سکتے ہیں جیسے ایک پاورڈر بنا لیتے ہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں غلاب کی پتییں زیادہ بھی لیں لیکن ساتھ غلابوں سے زیادہ نہ لیں زیادہ ہی کسی کو مسخر کرنا چیئے بات نہیں ہوتی بالکل انسان کا دماغ عمل جب کیا جاتا ہے تو پھر اس سے دماغ انسان کا پکڑا جاتا ہے تو اس چیز کا خیال رکھیں اب جو بہن گائی ہیں جو رشتوں کے لیے یا کوئی اس طرح کا مسئلہ ہے اپنی پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ غلاب کی پتییں لیں اس کو سکا لیں یا سوکھی ہوئی لیں ان کے پر پڑھائی کریں کم مز کم کیارہ سو مرتبہ ایک دن کامل ہے بسم اللہ شریف پڑھیں کیارہ سو مرتبہ بسم اللہ شریف اول آفید روشیف کے ساتھ تو آپ نے کیا کرنا ہے ان پتیوں پر دم کرنا ہے دم کرنے کے بعد آپ نے وہ تمام جو پتییں ہیں ٹھیک ہے ان کو ہر سنبھال کے رکھ لینا ہے دو سے چار یا تھوڑا سا جو پتی جو آپ ہوں گی غلاب کی ان کو جلانے کاغذ میں رکھ کے بھی آپ جلا سکتے ہیں کوئلوں پر رکھ کے بھی تھوڑا سا جلا سکتے ہیں چولے کے اوپر رکھ کے بھی آپ جلا سکتے ہیں اس کی خوشبو اس کی مہنگ جو ہے آپ میں پھیل جائے آپ نے یہ کرنا ہے اب آپ یہ کسی کو بھی آپ یہ خوشبو آپ سنگھا دیں تو یقین مانے میں کہتی ہوں اس سے بلند عمل میرے حسی کو کوئی نہیں ہے آپسی محبت اپنے پیاروں اگر آپ کے پیارے آپ سے دور ہیں یا ناراض ہیں یا روٹ کے ہیں تو پھر بھی آپ ان کو ضرور جلیں تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کا یہ مسئلہ بھی خل ہو جائے گا انشاءاللہ آپ کا کام ہو جائے گا ہمیشہ یاد رکھیں عمل کو اچھی کام کے لئے استعمال کریں کناہ کے لئے نہیں استعمال کریں انشاءاللہ جس دن ہی عمل کریں گے اس دن ہی جس کو آپ طلب کر رہے ہوں گے ٹھیک ہے تو وہ حاضر ہو جائیں گے اگر رشتوں کے بندش کا مسئلہ ہے یا کوئی جب بھی کوئی رشتہ آپ کے گھر آئے تو یہ خوشبو آپ جلا دیں آپ یقین مانیں جیسا آپ چاہیں گے ویسا ہی آپ کا ہوگا رشتہ اگر ہم والدہ نہیں مان رہے یا کوئی ایسا مسئلہ ہے کوئی پریشانی ہے تو پھر آپ جو ہے اس عمل کو اس طرح کریں کہ آپ گھر میں اس کو جلا دیں نام لے لے کے جلائیں اپنا نام اپنی والدہ کا نام اس کو یا گھر کی فیملی کو آپ مسخر کر رہے ہیں ان کا نام اور ان کی جو مطلب یہ والدہ کا نام ہے ان کا لیں تو پھر دیکھے گا یہ عمل کتنا زیادہ آپ کے لئے اچھا اور کام کرتا میں نے آپ کو پورا طریقہ آپ کو سمجھا دیا ہے وقت بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے پڑھائی کے دوران باوضو ہو کے عمل کریں اول آخر دروشی لازمن پڑھیں اور پھر دو نفر اگر حاجت کے پڑھ لیتے ہیں تو پھر عمل بہت زیادہ طاقت رکھتا ہے مجھ سے ایک دفعہ پوچھ لیجئے گا اجازت لے لیجئے گا تاکہ میں آپ کا استخارہ کر کے تاکہ بتا سکوں گے آپ کس ٹائم عمل کریں یہ آپ کے لئے کس وقت اچھا ہے نہیں ہے آیا یہ کتنے مطلب یہ عمل اثر کرتا ہے آپ کے لئے کونسا عمل بہتر ہے اسے کے ساتھ اپنی اس بہن کو اجازت دے اپنا خیار لکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے چزاک اللہ خیر